اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہہ الہہ اللہ 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 و اشہدو و اشہدو انہا محمدن محمدن عبدہو عبدول و رفولہو و رسولہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام بیزل آرنٹ ہے اور میرا تعلق کیمران سے ہے ایک پرائیوٹ کمپنی میں سیلز ایک ایزیکٹیف کا کام کرتا ہوں جو یہاں دبائی میں ہے اور دبائی میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باعث میرا مسلمانوں سے تعلق رہتا ہے جنہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے میں نے کل بھی آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں آج دوبارہ یہاں آیا ہوں اور مجھے آج بھی سوال کرنے کا عزاز حاصل ہوا ہے اس کے جواب ملنے کے بعد میں اسلام کے بارے میں اپنے ارادوں کا اظہار کروں گا ناظرین یہ ساری باتیں ایک افریقی نیاد شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے مگر ایک سوال نے اس کو شش و پنچ میں ڈال لکھا ہے اور اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اسلام میں ایک چیز مسنگ ہے آپ کو اس شخص کا سوال سناتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں میرا سوال ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک نئی گاڑی لی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کار میں کوئی مسئلہ ہے جسے ہون صحیح نہیں ہے آپ دو باتیں سوچتے ہیں کہ اس کار میں ہون تھا ہی نہیں یا پھر اس کار کا ہون بعد میں خراب ہوا ایسے ہی میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہے کہ خدا نے جو کہ سب سے طاقتور اور سب سے ذہین ترین ہے اس نے یہ دنیا بنائی جس میں ہم آج رہ رہے ہیں اور ہم تمام انسان آج ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں اور وہ ہے امن یہ امن کہاں گیا کیا خدا نے دنیا بناتے وقت کوئی غلطی کر دی کہ اس نے امن کو نہیں بنایا یہ کہیں کھو گیا یا پھر ہم کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو خدا نے بنائی ہی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کی بہت زیادہ تعریف کی اور خاص طور پر اس شخص کی کار والی مثال کو بہت سراہا اور کہا کہ آپ نے کار کی مثال دی ہے میں بھی آپ کو ایک کار کی ہی مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ بی ایم جبلیو مسریز کے نئے موڈلز میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں جو اس سے پہلے کی کاروں میں نہیں تھی اور یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ بی ایم جبلیو میں سفر کر رہا تھا ساتھ میں ایک اور آدمی تھا ہم جب منزل پر پہنچے تو میرے دوست نے تیسے دوست سے کہا کہ جاؤ اور میری گاڑی پاک کر دو ہمارے ساتھ موجود تیسے شخص جب کار کے قریب پہنچا تو وہیں کھڑا کار کا جائزہ لیتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ گیا اس نے کہا کہ وہ کار کا کی ہول ہی تلاش نہیں کر پایا جس میں چابی کو ڈال کر گھوماتے ہیں جب چابی ہی نہیں ڈالی تو کار سٹارٹ ہو نہیں پائی اور پاک بھی نہیں کی اس نے یہ بتایا تو ہم ہس پڑے کیونکہ نئی کاروں میں اگنیشن کی ہول نہیں ہوتا چابی اس کے پاس لے جاکے چابی پر موجود بٹن کو دباتے ہیں اور کار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا علم بھی کچھ پرانا ہے اور آپ اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے قریب ہی ہے لوگتر زاکر نائی نے بتایا کہ جیسے ہمارا وہ دوست اگنیشن کے ہول تلاش نہیں کر پایا ایسے ہی آپ بھی امن اور سلامتی کو تلاش نہیں کر پا رہے حالانکہ آپ اس کے نزدیک ہی نہیں اور امن کا سب سے مرکزی ذریعہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ امن کا مرکزی ذریعہ ہے اگر آپ خالق کو ہی پہچان نہیں پاتے تو آپ سکون کے قریب بھی نہیں آسکتے امن کی لوگوں کے نزدیک تعریف بھی مختلف ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لکشری اشیاء پا لیں گے تو ان کو سکون مل جائے گا امن مل جائے گا اور سلامتی مل جائے گی کچھ پیسے کو سکون اور سلامتی کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ دنیاوی مسائل کو یہ تمام امن سکون اور سلامتی عارضی ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی سکون دل اور ذہن کا ہے روح کا ہے جب آپ کا دل روح اور دماغ امن اور سلامتی میں ہوتا ہے تو آپ کی بیجینی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سب صرف اور صرف خالق کو پا لینے سے ہی حاصل ہوگا اس کے بغیر نہیں جو اپنے خالق کو نہیں جانتے وہ سراب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں روپے پیسے وسائل گاڑیوں گھروں کو سکون اور سلامتی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ کسی سہرہ میں جائیں تو دور سے لگتا ہے کہ کوئی جشمہ ہے اب آپ پاس جاتے ہیں تو وہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے جو سورج کی شواؤں سے چمک کر پانی کا اکس پیش کر رہی ہوتی ہے تو سراب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کو پہچاننے کا سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ قرآن پاک ہے جیسے آپ بی ایم ڈیو کا لیٹسٹ موڈل نہیں جانتے اور کی ہول تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آپ سکون اور سلامتی کا اصل ذریعہ نہیں جانتے اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام سکون آپ کو قرآن پاک میں ہی ملے گا مراجز when you go in a desert you see mirages so you run after mirages because you don't understand and to understand the creator as a mission earlier you require instruction manual you did not read the instruction manual of the latest BMW and you are trying to find out where is the ignition key where is the horn you read the instruction manual you will find the ignition key as well as peace ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے ممالک سکون کی بات کرتے ہیں اور اس سکون سے مطلب ان کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے آخرت کا فائدہ نہیں اصل سکون اور سلامتی دل دماغ اور روح کا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کن بے سکون لوگوں کی بات کر رہے ہیں مگر میں ڈاکٹر زاکر نائک پر سکون ہوں سلامتی کا لفظ عربی زبان سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالی کی مرضی پر چلنا اپنے خالق اپنے خدا کی مرضی پر چلنا اور اسلام کا مطلب ہے خدا کی مرضی پر چل کر سکون اور سلامتی حاصل کرنا جب تک آپ خدا کی مرضی پر نہیں چلیں گے آپ کو حقیقی سکون نہیں ملے گا ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کی سوال کا جواب دے کر پوچھا کیا مجھے بتائیں کہ کیا آپ حقیقی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اس شخص نے جواب دیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ذہن میں پڑی گنجلکیں کھول دی ہیں میں اسلام کو واقعی ایک مذہب مانتا ہوں کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ ایسا سکول ہے جہاں ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کیلئے سیکھتے ہیں تو آج سے میں بھی سکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکوں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ کہ کیا تم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہو اس نے کہا کہ ہاں اب میں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ جیزس خدا کے بیٹے نہیں اس کے بندے ہیں اس نے جواب دیا ہاں میرا یہ یقین ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم مانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہے اور نبوت ان پر ختم ہے اس شکس نے جواب دیا ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو کہا کہ مجھے اب غور سے سنو میں تمہیں ایک کلمہ پڑھاؤں گا وہ عربی میں ہوگا تم وہ پیچھے پیچھے دہرانا اس کے بعد میں تمہیں عربی زبان کا انگریزی میں ترجمہ بھی بتاؤں گا تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم نے جو بھی کہا اس کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بیزل آرنٹ کو کلمہ پڑھایا جو اس نے پیچھے پیچھے دہر آیا اور پھر انگریزی میں اس کا مطلب بھی سمجھایا ناظرین یہ مناظر آپ بھی دیکھئے یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا موسیقی لکٹر زاکر نائک نے کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والے بیزل آرنٹ کو مبارک بات دی اور دعا دی کہ وہ حقیقی سکون اور سلامتی حاصل کر لے اور دعا کی کہ وہ اپنے جاننے والوں کے لیے بھی اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ